دیکھا جائے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے ہاں کی جو شریعہ ایڈوائزری ہے اور اسلامیک بینکنگ کے اندر جو علماء نے کام کیا ہے اور وہ انویٹو ہے اور ہمارے ہی پاکستان کے علماء اسلامیک بینکنگ کی شریعہ ایڈوائزری کے اندر پروڈپٹ انویشن کے اندر انہوں نے ایک لیڈگ رول پلے کیا ہے پوری اوہر دا گلو لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جہاں آپ انویشن اور جدید مسائل کی طرف آتے ہیں تو آپ کو پھر ایشوز اور مسائل کا سامنا بھی ہوتا ہے اب میں اگر اسلامیک بینکنگ کے ایشوز کے حوالے سے ایز ایکیڈیمیا کیونکہ ہمارا جو سکول اپنی اسلامیک بینکنگ ہے ہم ایم ایس اور پی ایس ڈی کی جو ریسرچ ہے وہ بھی کرواتے ہیں اور لا محالہ ہم ایشوز کو دیکھتے ہیں اور ان ایشوز پر ہم پھر تیسز گنڈپٹ کرواتے ہیں پاکستانی اسلامیک بینکنگ کے ساتھ جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ ہے پولیٹیکل انٹریسٹ کا ہمارے ہاں پولیٹیکل انٹریسٹ جو ہے وہ اس نویت کا ہے کہ جناب بہت اچھا ہے آپ جاری رکھیں لیکن اس کے علاوہ جو پریکٹیکل ان کو جو سٹیپ اٹھانے چاہیے تھے مثال کے دور پر گورنمنٹ اپنا ایسٹ کتنا اسلامیک سودی بینکنگ سے نکال کر اسلامیک بینکنگ کے اندر کو لائی ہے سب سے بڑا دور گورنمنٹ کی سطح کے اوپر یہ دیکھنے کو تھا تو گورنمنٹ اگر چاہتی ہے کہ وہ مثال کے پر سٹیٹ بینک ہے تو وہ کیا سٹیٹ بینک نے سجیسٹ کیا کسی بھی حکومت کو کہ we have to put our asset in اسلامیک بینک کہ ہمیں اپنے اسلامیک بینک میں ایسے ڈالنے چاہیے تو کیا اس طرح کا کوئی سٹیپ کھا میری انفرمیشن میں ابھی تک ایسا کوئی نہیں ہوگا پھر اس کے بعد اگر ہم دوسری ایشو کی طرف جائیں تو وہ ہے ہمارے پاس جو ہیومر ریسورس ہے وہ میں کہوں گا کہ لیکنیس آف سکلز ہے اس کی طرف توجہ دینی پڑے گی ہمارا ایچ آر جو ہے وہ یونیورسٹی سے آتا ہے ایکیڈیمیا سے آتا ہے اور انفرچوریٹی ایکیڈیمیا جو ہے وہ آپ کو کنونیشنل ایڈیوکیشن دے رہا ہے اور ایم بی اے ہے بی بی اے ہے ایکیڈیوکیشن ہے وہ کنونیشنل ایڈیوکیشن سے اسلامی بینکنگ سیکٹر اور اسلامی فائنانس کو کور کرنے کی توشش کر رہے ہیں اور پینل اچھی طرح جانتا ہے کہ اسلامی بینکنگ اس کے اندر شریعہ کی ایڈیوکیشن کا ہونا وہ اظہر ضروری ہے خواہ وہ کسی بھی سٹیج کے اوپر بیٹھا ہوا ہے that is the reason کہ جب بھی کوئی کلائنٹ اسلامی بینک کا وہ اسلامی بینک وزٹ کرتا ہے as such لوگوں کو cover up نہیں کر پاتے ان کو convince نہیں کر پاتے کہ آیا یہ اسلامی بینک اسلامی بینک ہے کون کو ادھر سے نہیں ادھر سے پکڑنے کی بات ہے تو کوئی differentiate نہیں کر سکتے مختلف products میں جا یہ something other ہے ان کو basic difference کا بھی پتہ نہیں ہوتا تو یہ سکلز کا بھی issue ہے ہمارے اسلامی فائنانس اور بینکنگ کے اندر اور ایڈیوکیشن ستا کے اوپر ایم بی ہے بی بی ہے جتنے بھی conventional degrees ہیں ان میں صرف اسلامی بینکنگ کا theory and practice کا ایک course پڑھائے جاتا ہے 48 credit hours کا اب اسلامی بینکنگ پوری کی پوری اس 48 credit hours کے اندر کیا پڑھانے والا بھی پورا کا پورا خود convince ہے کہ اسلامی بینک اسلامی بینکنگ ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑا سوال نشان کا ہے ہمارے اچھا blackness of awareness جو ہے وہ جس طرح کے ڈاکس آگ نے پہلے بودھ سے جو participant تھے انہوں نے گفتے گوٹی بلکل ٹھیک ہے اچھا پھر اس کے بعد public اور private sector یہ جو ہیں یہاں پر ہے وہ totally ہمارے پاس جو capitalism structure جس کے اندر ہم کام کر رہے ہیں profit oriented ہے اور یہ بھی سب سے بڑا issue ہے اور وہ issue یہ ہے کہ ہمارے ہاں profit oriented جو ہے وہ sectors ہیں private کو یہ issue concern زیادہ نہیں ہوتا کہ آیا یہ شریعہ compliant ہے اس کو صرف ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ میرا profit conventional میں کتنا ہے اور میرا profit یہاں پہ کتنا ہے تو اسلامی بینکنگ کی جو growth ہے اگرچہ بہت اچھی ہے لیکن effect ہو رہی ہے اور اس effect ہونے کے پیچھے یہ ایک general level کے مسائل ہے اب اگر میں specific تو اسلامی بینکنگ کی طرف پہنوں تو governance کے issues ہیں شریعہ بورڈ کے advisors یعنی آپ اگر بینکنگ کے بورڈ میں جائیں ہر بورڈ جواب دے ہیں لیکن شریعہ بورڈ کے جو advisors ہیں معذرت کے ساتھ یہ جواب دے نہیں ہیں کسی کو نہیں regarding their sharia compliance اب مثال کے طور پر میں اپنے ایک example دوں ہم نے ایک research کی میں نے خود بھی research کی اور ہم نے ایک اپنے students کو research کی research ہے میرا اپنا PhD کا 30 CC پہ تھا کہ جو شریعہ approvals ہیں whether they fulfill the merits of fatwa کیا وہ fatwa کے merits کے اوپر پورا اترتی ہیں کہ نہیں اترتی ہیں ہمارے جو رسم المفتی کے جو اگر آپ دیکھیں وہاں پر کیا determinants ہیں جو fatwa کے determinants ہیں ان میں ایک آتا ہے جناب استفتہ دوسرا آتا ہے مصطفتی تیسرا بڑا determinants ہے فتوہ چوتھا determinants ہے مفتی تو پھر پانچوں determinant اسلامی بینکن کے حوالے سے ہے شریعہ governance اب یہ پانچ اگر determinants کو ہم دیکھیں اور ہم شریعہ approvals کو دیکھیں جس میں شریعہ advisor یہ certificate دیتا ہے کہ جناب میں نے product کو دیکھا اور میں نے ان کے اندر کہیں پر بھی کوئی شریعہ issues نہیں پائے لہٰذا میری طرف سے یہ بالکل ٹھیک ہے یہ ہے وہ شریعہ approval جو certify کرتا ہے سوال یہ تھا کہ کیا اس دستاویز کے علاوہ detailed فتوہ موجود ہے استفتاہ کے اوپر اب استفتاہ کیا ہے اسلامی بینکن کے اندر جو استفتاہ ہے وہ ہوتا ہے product manual جو اسلامی بینکن کے زبان میں product manual ہوتا ہے کہ جہاں پر financial engineer کا department پوری product کا structure تیار کرتا ہے یہ کس طرح کام کرے گی وہ اسے استفتاہ کی صورت میں اپنے شریعہ board کے سامنے رکھتا ہے شریعہ board اس کے بعد ایک فتوہ جانی کرتا ہے کہ ہم نے اس کو پڑھا ہم نے اس کو شریعہ کے مطابق پایا اور ہم نے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی issues نہیں دیکھے یہ ہوتا ہے وہ فتوہ جسے شریعہ approvals کہا جاتا ہے ہمارا سوال یہ تھا میں یہاں پر example لے لیتا ہوں رننگ مشارکوں کو لے لیں اب کرنسی سلم کو لے لیں جب ایک شریعہ advisor یہ کہتے ہیں کہ جناب میں نے اس کو اسلام کے مطابق پایا تو جناب محققین نے تو آٹھ آٹھ دس دس فقی سوالات اٹھا دیئے ہیں ایک اسلامی بینک نے credit card issue کیا اور اس کے اندر تورق اور وقالہ اور مختلف طرح کے contract آئے وہاں پر میں نے خود اس کے اوپر article لکھا اور میں نے آٹھ دس فقی سوالات اٹھائے ہم جب شریعہ approvals کو پڑھتے ہیں جو فتوہ شریعہ advisor دیتا ہے یہ سوالات ان کے ذہنوں میں کیوں نہیں اٹھتے پھر وہ اس سوال کو اٹھا کر اس کا جواب کیوں نہیں دیتے رسم المفتی تو خود کہتی ہے جب رسم المفتی کوئی بھی اٹھا لیں علم ابن عبدین شامی اٹھا لیں اس سے پیچھے چلے جائیں اثر حاضر کے مفتیان عظام اٹھا لیں وہ کہتے ہیں کہ مفتی پر لازم ہے کہ وہ خود سے سوال اٹھائے یا مصطفی سے پھر ان سے سوال پوچھے لیکن سوال یہ تھا کہ جہان ہم چاہتے ہیں کہ اسلامیک بینکنگ ہماری جس طرح الحمدللہ گروہ کر رہی ہے اور ہم انٹرنیشنل اسلامی انہشیس اکول اسلامیک بینک ہم جو ہے وہ ایچ آر دے رہے ہیں لیکن ہم ایک تحقیقی ادارہ ہیں سوال اٹھیں گے تو ہم تو اٹھائیں گے اس کے اوپر ریسرچ بھی کریں گے تو اس لیے یہ دوسرا پرابلم یہ ہے کہ شریعہ بورڈ کے ایڈوائزر جب فتوہ دے دیتے ہیں تو پھر ان سے کون پوشتہ ہے کہ جناب آپ کا فتوہ آیا فتوہ کے سٹینڈرڈ پر پورا اترا کہ نہیں اترا اس کا جواب دے وہ کہاں پر ہوں گے یہاں پر ہمیں کوئی جواب نہیں کرتا تو شریعہ اپروولز جو ہے معذرت کے ساتھ وہ فتوہ کے اصولوں پر ہمیں تو بھی تک پورا اترتے نظر نہیں آ رہے اور اس کے بعد ہے جو ایوفی شریعہ سٹینڈرڈ ہم جب یہ بلیف کرتے ہیں اسلامیک بینکنگ ایڈسٹری کے اندر کہ جناب ایوفی شریعہ سٹینڈرڈ کی طرف آئیں ایوفی شریعہ سٹینڈرڈ کی طرف آئیں وہاں پر علماء بیٹھے ہیں تمام مقاطب فکر کے مذاہب کے علماء بیٹھے ہیں آپ اس طرف آئیں جب اس طرف آیا جاتا ہے تو وہاں پر ہمارا سٹیٹ وینک اپ پاکستان اگرچہ بہت اچھا رول پلے کر رہا ہے اور ابھی انہوں نے سٹینڈرڈز بھی ایڈاپٹ کرنے شروع کی ہیں لیکن ہمیں بھی تھوڑا سا ایک کنسنگ ہو یہ ہے کہ جناب جب مشارکہ کا سٹینڈرڈ آپ ایڈاپٹ کرنے کی باری آئی آپ نے پورا کا پورا ایڈاپٹ نہیں کیا مشارکہ کے شریعہ سٹینڈرڈ کو ایوفی کے آپ نے وہاں پر جزوی ایڈاپٹ کی ہے یعنی کہ صرف وہ کلازز آپ نے ایڈاپٹ کی ہیں جو آپ کے رننگ مشارکہ کو الاؤ کرتی تھی لیکن آپ نے ایوفی شریعہ سٹینڈرڈ کی مشارکہ کا وہ کلازز جو رننگ مشارکہ کو الاؤ نہیں کرتی بلکہ پروہیبٹ کرتی ہیں آپ نے ان کو ایڈاپٹ نہیں کیا تو کیا صرف اس وجہ سے کہ ہماری کچھ پروڈکٹس جو ہے وہ پروہیبیشن سے بچ جائیں تب ہم جا کر ایوفی شریعہ سٹینڈرڈ کی صرف ان کلازز کو اٹھا لیں باقی کلازز کو ایڈاپٹ نہیں کریں گے میرا خیال ہے اب ہمیں اس سٹیج پر تھوڑا سا یہ اس طرف بھی غور کرنا ہوگا کہ جہاں ہم اپنے اپوننٹس کو یہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب اسلامی بینک بہت اچھا کام کر رہی ہے اور ہم بھی اس صرف میں شامل ہیں جو کہتے ہیں کہ بہت اچھا کام کر رہی ہے بہت اچھا گروہ کر رہی ہے جب اور اور دا گروہ دیکھیں تو پاکستان کے اسلامی بینکنگ سسٹم کے ساتھ اگرچہ ہماری ریزرویشنز ہیں لیکن اس سے بہتر نظام پوری دنیا میں آپ کو جس طرح پاکستان میں ہے کہیں نہیں ہے اور یہ سیرہ سٹیٹ بینک اپ پاکستان کے سر جاتا ہے لیکن یہاں پر کچھ نکوش یہ ایشیوز بھی ہیں اس کی طرف ہم اطلب جو دینا ہوگی کیونکہ جو ہمارا سٹیک اولڈر ہے وہ آپ کے مختلف شہروں کے اندر موجود دارالفتہ ہیں اور جو دارالفتہ کے مختیان عظام ہیں ان کی ریزرویشنز ہیں شریعہ اپنوالز کے اوپر ستوہ کے اوپر شریعہ ایڈوائزرز کے رول کے اوپر تو میری یہ گزارش ہے آج کی اس پینل میں ان پہلوں کی طرف کی توجہ دی جائے تاکہ ہماری اسلامی کی بینکنگ جو ہے وہ بہتر سے بہتری کی طرف سفر کر سکے لیکن اگین ایکیڈیمیا کے طور پر ہوتے ہوئے میں یہاں گزارش یہ بھی کرتا چاہوں گا یہ ہماری جتنی بھی ڈسکشن ہو رہی ہے یہ ویڈ ان پیرڈائم آف گیون کیپیٹالیسٹک سٹرکچر ہو رہی ہے یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو گیون کیپیٹالیزم کا نظام ہے اس کے اندر رہتے ہوئے بہتر سے بہتر انداز میں اسلامی بینکنگم کیس طرح چلا سکتے ہیں ادروائز آپ کی ہماری ہر عالم دین کی ہر پارٹسپیٹ کی خواہش یہی ہے کہ پورا کا پورا نظام جس کو کہتے ہیں ادخلو فسلم کافہ ہمارا پولیٹیکل سسٹم اسلامی ہماری عدالتیں اسلامی بنیاد پر ہمارا قانون اسلامی بنیاد پر ہماری معیشت کیونکہ اسلام کے اندر ہماری تمام نظام آپس کے اندر جڑے ہوئے ہیں ہم یہ ہو نہیں سکتا کہ ہمارا جی عدالتی نظام تو برطانیاں کا چلے لیکن اکانومی کو ہم اسلامائز کر لیں کب تک اس کو اسلامائز چلائیں گے پراب ہو جائے گا یہ ہماری خواہش ہے بھڑ دیں جب یہ ہوگا ہم کریں گے لیکن اس وقت جو ہو سکتا ہے ہم وہی بات ہے کہ ہم گیون کیپیٹالیسٹک سٹرکچر کے اندر جو گوٹوگو کر رہے ہیں وہی یہ میں سب اس لیے کیا کہ جو ہمارے آڈینس ہیں وہ ذہن میں رکھیں کہ ہم گیون سسٹم کے اندر سربیتر سربیتر کی گنگیش کی بات کر رہے ہیں بہت شکریہ دارے ہیں